دوستو کنگنا رناؤت آج کل بہت ہی بڑے مدے میں ہیں جی ہاں ان پر کنگنا رناؤت پر یہ ایک وشہ بن گیا ہے لوگ جو ہے اس کے اوپر کافی ساری بات چیتے کر رہے ہیں کوئی ان کے سمرتن میں ہے کوئی ان کے اپوزیشن میں ہے تو جی ہاں اسی بیچ دوستو میں آپ کو بتانے والی ہوں کنگنا رناؤت کو لے کر کچھ ایسی باتیں جو انہوں نے حالی میں کی ہے جی ہاں انہوں نے حالی میں ایک جورنلس پر اٹیک کیا اور ان کو جورنلس پر کہا کہ this will cost you a lot آخر کار جورنلس نے اسے کیا بولا تھا جس کے اوپر یہ سارے سوال اٹھے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حالی میں کنگنا نے ایک انٹرویو دیا تھا جیس کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ وہ بی جے پی کو سمرتن ضرور کر دی ہیں لیکن جب ووٹنگ کی بات آئی تھی تو انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ شفشینہ کو لیا تھا اس کے بعد کنگنا نے اس کے اوپر کہا کہ انہوں نے شفشینہ کو ووٹ کیا تھا لیکن وہ انہوں نے فورس میں آکے کیا تھا پریشر میں آکے کیا تھا اور جب اس کے اوپر اور سوال جواب ہونے لگے تو جب جو جورنلسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹر پر جب ان کو کاؤنٹر اٹیکس کیا تو دیفنیٹی ان ریٹن کنگنا ان سے بحث نہیں کر پائی اور کنگنا نے ان ریٹن ان کو جواب دیا کہ اگر وہ ایسے ہی بات کریں گے یا ٹرول کرنے کی کوشش کر رہے کنگنا کو تو کنگنا لیگل ایکشن لے گی اور جو ان کو بہت نقصان دائق ہوگا اور جس کے اوپر دیفنیٹلی وہ ان کو بہت ہی مہنگا گرے گا کنگنا سے پنگا لینا یہ ایک کھولی دھمکی کنگنا نے دی ایک جورنلسٹ کو ٹویٹر پر اور اس کے بعد تھوڑے ہی سمیت بات کنگنا نے وہ ٹویٹ جو ہے اپنی ڈلیٹ کر دی سو دوستو آپ لوگ مجھے بتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کنگنا جو ہے وہ وکٹم بنی ہے یا وہ وکٹم کا کارڈ پلے کر رہی ہیں اور وہ جو ہیں وہ پرپس لی اس سارے مددہ کر رہی ہیں سرف اور سرف لائم لائٹ میں رہنے کے لیے یعنی کی ہیڈ لائنز میں رہنے کے لیے آپ لوگ مجھے بتا آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں نیچے کمنٹ کر کے اور ساتھ ہی میں دوستو اب آنے والے وقت میں پتا ہی چل جائے گا آخر کنگنا کا ساتھ انڈسٹری میں کون دیتا ہے کیونکہ اب یہی ہوگا دیکھنا کیا لگتا ہے آخر کنگنا کی مدد کرنے کے لیے کون ہے یہاں پر